دیکھیں اب آپ کو میں آلود دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا چکن کو دیکھیں چیک کریں چکن ہمارا کس طریقے سے گلہ ہوا ہے یہ بھی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام فیاض حسین ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل فیاض براک فوٹس میں اج بنا رہا ہوں دم پخت بلکل افغانی اسٹیل میں میں نے ایک افغانی سے سیکھا ہے بڑا مزے کا بنتا ہے کیسے بنانا ہے کس طریقے سے بنانا ہے دیکھیں عید اسپیشل دم پخت ہے عید کے لیے اتنی زبردست ریسپی ہے پریشر کوکر میں بنا رہا ہوں فٹا فٹ بننے والی ریسپی ہے بڑی مزے دار ہے بنانا کیسے ہے کس طریقے سے بنانا ہے آئیے شروع کرتے ہیں اچھا دیکھیں ون کے جی میرے پاس چکن ہے چھے عدد میں نے لیے ہیں آلو اچھا لیسن کا میں یہاں پہ استعمال کروں گا پھلیوں کا ثابت لیسن میں نے نہیں ڈالا پھلی ہیں ہاں ثابت پھلی ایڈ کریں گے ہری مرچے میں ڈھیر ساری ڈالوں گا ادرک کا میں نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر پیسٹ سب سے پہلے میں پریشر کوکر میں لگا دوں گا نیچے دیکھیں آلو اب یہ چکن ہے میرے پاس دیکھیں اس طریقے سے میں نے چکن کے پیسٹ بنا لیے تھے یہ چکن لگا دیں گے اب اس کے اوپر میں ٹو ٹیبل سپون بھر کے لسن اور ادرک کا پانی نمہ پیسٹ ایڈ کروں گا ارچیں ایک پیالی ہیں میرے پاس مجھے ہری مرچیں بہت زیادہ پسند ہیں نا میں ویسے آپ کتنی ڈالیے گا پانچ سے چھے ڈالیے گا لیکن میں زیادہ ڈال رہا ہوں کیونکہ مجھے ہری مرچیں زیادہ پسند ہیں ہری مرچوں کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ لسن یہ دیکھیں لسن کی پھلیاں ہیں میرے پاس پندرہ سے بیس دانے آپ کم بھی کر سکتے ہیں یہ لسن اس میں ڈال دیں گے اب باری آگئی ہے کھڑے مثالوں کی ٹھیک ہے جو ہم بعد میں نکال بھی سکیں یہ تیز پتہ ایک عدد جویتری کا ایک پھول ایک عدد چار عدد میرے پاس صرف لاؤں گا ہے تین عدد چھوٹی الیچی ہے خوشبو کے لیے ایک بادیان کا پھول دو عدد بڑی الیچی دو سے تین ٹکڑے دار چینی کے ہاف ٹی سپون سفید زیرہ ہاف ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گا حلدی پوڈر ون ٹیبل سپون نمک ٹھیک ہے نمک ٹیسٹ کے حساب سے آپ ایڈ کریں کیونکہ یہ میں نے ڈرائی رکھنا ہے نمک اس لیے میں ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر رہا ہوں اتنا کافی رہے گا ایک پیالی اس میں میں ایڈ کروں گا دیکھیں اوائل کی اب ایک پیالی میں ایڈ کروں گا اس میں پانی کی پانی جو میں نے ایڈ کی ہے نا تقریباً ڈیڑھ سو گرام کے قریب بنتا تھا پانی ٹھیک ہے اب جو ہے نا اس کو ہم نے ڈھکن کر دینا ہے بند میٹر بھی میں نے لگا دیا سیٹی بجنے کے بعد جو ہے نا لو فلم کر کے میں اس کو دس منٹ تک اسی سیٹی بجنے کے بعد چھوڑوں گا لو فلم کر کے دس منٹ بعد ملتے ہیں دس منٹ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے آپ کو دس منٹ کہا تھا لیکن میں نے تیرہ منٹ دیئے ہیں ٹھیک ہے تیرہ منٹ فلیم کر دیں گے بند پریشر کی میٹر اٹھا لیں گے دیکھیں کلی بیٹھ گئی ہے اب ڈھکن ہم کھولیں گے دیکھیں ما شاء اللہ آپ کلر چیک کریں چکن کا اوپر سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہمارا دم پخ تیار ہو چکا ہے میں اس کو کروں گا اس طرح سے دیکھیں اس کو کر لیں گے مکس اوائل جو میں نے ایڈ کیا تھا نا وہ نکال لیں گے اس بول کے اندر یہ دیکھیں اوائل میں نے نکال دیا ہے اب ڈیش اوڈ کرتے ہیں اس طرح سے سارے میں یہ کلٹی کر دوں گا اچھا دیکھیں اب آپ کو میں آلود دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا چکن کو دیکھیں چیک کریں چکن ہمارا کس طریقے سے گلہ ہوا ہے یہ بھی دیکھیں یہ ہے اوریجنل دم پخت گارنٹی سے کہتا ہوں ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں دیکھیں ما شاء اللہ دم پخت اید اسپیشل ہمارا تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو میری اس دم پخت کی ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں بلکن کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ میری آنے والی حرسپی آپ کو بہت جلد ملتی رہے شکریہ شکریہ اللہ حافظ